کانپور کے چکیری میں رویوار کو پولیس پر دھائی گھنٹے تک فائرنگ کرنے والے آروپی کا پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو اب سامنے آیا ہے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بیٹے بہو سے پریشان ساٹھ سال کے بزرگ نے مانسک تناؤں کی وجہ سے فائرنگ کر دی وہ تو غنیمت رہی کہ ان کا نشانہ چوب گیا ورنہ دوسرا بھی کروکانٹ ہو جاتا ویسے بھی گولیاں چلاتے وقت بزرگ کہہ رہے تھے وہ وکاس دوبے تو میں راج کمار دوبے ہوں پولیس نے ان کی پتنی کو بھی گرفتار کر لیا ہے ان پر فائرنگ کے لیے گولیاں دینے کا آروپ ہے دوبے گیا 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 بھاگے بھاگے آج اجیب نہیں وہ گیا آج اجھے نہیں آج وہ لوڑ کرنا ہے سر پولیس پر فائرنگ کیوں کریں شیام نگر میں سی بلوک کے رہنے والے راج کمار دوبے شیئر ٹیڈنگ کا کام کرتے ہیں گھر میں پتنی کرن دیویانگ بیٹی چاندنی دو بیٹے سدھارت اور راہل ہیں دینک بھاسکر کے مطابق بڑے بیٹے سدھارت نے ساتھ جولائی دو ہزاری کیس کو بھاونہ آوستی سے لاؤ مریج کر لی تھی شادی ہونے کے بعد بیٹے اور بہو سے کلے کے چلتے راج کمار ان کی پتنی اپنی آر سال کی دیویانگ بیٹی کے ساتھ گھر کے پچھلے حصے میں رہنے لگے تھے پندرہ دن پہلے چھوٹا بیٹا راہل بھی شادی کر کے گھر سے الگ رہنے لگا بڑے بیٹے بہو سمپتی اور روپے کیلئے دواؤ بنا رہے تھے ویروت کرنے پر مار پیٹ پر اتارو ہو گئے اور پولیس کو بھلا لیا انہی سب باتوں سے آہت آر کے دوبے کو پولیس کا آنا اتنا ناغوار گزرا کی سیدھے ڈبل بیرل بندھوک نکال کر فائر کر دیا ڈی سی پی ایشت پرموت کمار سے پوچھتاچ کے دوران آروپی راج کمار نے یہ سب بات کہی ہے پولیس کی پوچھتاچ کے دوران پتنی کرن نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار تین میں شیئر ٹیڈنگ میں انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا تھا اس وجہ سے مانسک سنطولن کھو بیٹھے تھے ادھر بیٹے بہو نے روپے اور سمپتی کے لیے دعویٰ بنانا شروع کر دیا تھا اسی کے چلتے ہوئے پریشان تھے ڈی سی پی ایشت پرموت کمار نے بتایا کہ انہوں نے آروپی آر کے دوبے اور ان کی پتنی کرن کے خلاف ہتیا کے پریاس سرکاری کام میں بادھا آرمس ایکٹ سمیت انگمیر دھاراؤں میں ایف آئی آر ترچ کی ہے کل کی جو گھٹا ہے شام نگر تھانا چکرین چھتے کے اس میں پولیس دورت پریت کاروی کرتے ہوئے بہت کو ارسٹ کر لیا گیا تھا سب جو لوگوں نے اس کے الگ الگ ویڈیوز اور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں ان کی میں ہم لوگ جانس کر رہے ہیں اس کو بھی بیشنا میں سمبلت کر رہے ہیں اس ماملے میں ہم نے دو افائر بنجی کرید کی ہے 654 اور 655 الگ دھارہ ہیں اس میں 353, 307 اور 332 پروپرٹی جو ہمارے پولیس کی ہوئے ہیں 64 اور 7 سیل لی گیا اور ایک جو انہوں نے لائسنسی اصلے سے جو افائر کی ہے اس کے لئے بھی ہم نے افائر دلس کر دی اس کو بھی ہم نے سیز کر دیا اور ان کی جو پتری چھوٹی ویڈیو میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے وہاں موقع پہ بھی جو پولیس والے سا رہے تھے آس پاس کے لوگ دیتے ہیں تو وہ ساتھ دے رہی تھی ان کا پولیے پرکار سے ہل پرکار سے بتا بھی رہیتے ہیں تو ان کو بھی ہم لوگوں نے افائر میں سامل دیا دونوں کو ہم لوگوں نے ایرس کر دیا اور جو ان کے ساتھ جو اسلاحہ بنامت ہوا تھا اس کو بھی سیز کر دیا جو ڈی وی آر تھا وہ سیز کر دیا آس پاس کے لوگوں کو بیان بھی جائے اور جو بیس کھوکے ملے تو اس کو بھی فرنسک ٹیم نے سیز کیا لائف جو لگ بک تیس کے آس پاس میں سے سب کو سیز کر دیا اور جو آگے ٹیوڈی کروئے ہیں اور باقی میں ان کو تیجھ دیا جائے باقی سائنسی لئے جو آئیں گے آروپی آر کے دوبے نے ایک دو نہیں پولیس پر تابعہ توڑ چالیس سے پیتالیس فائر کیے ہیلمٹ لگا کر پولیس پر سیدھے فائر کرتے رہے وہ تو غنیمت رہی کی گولی کا نشانہ سٹیک نہیں بیٹھا اور پولیس کرمی صرف چھرہ لگنے سے گھائل ہوئے اگر گولی کا نشانہ سٹیک بیٹھ جاتا تو پولیس کرمی کی موت بھی ہو سکتی تھی بتا جارہا ہے کہ بزرگ گن لوٹ کر کے پولیس پر فائر کر رہے تھے وہیں ان کی پتنی بھی ان کا بہت خوبی ساتھ دے رہی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ تم گولی چلاو آج کوئی بچنا نہیں چاہیے پڑوسی پرشاند کے مطابق دو پہر میں اچانک سے تیز آواز ہوئی تو لگا کی کار کا ٹائر فٹ گیا ہے جس کے بعد انہوں نے کیمرے کا ڈسپلی کھول کر دیکھا تو چھت پر لگے کیمرے سے دکھائی پڑا کی پڑوسی چھت پر بندوق لے کر باہر کھڑی پولیس پر فائر کر رہے ہیں چھت پر ڈبل پیرل بندوق سے پولیس پر فائر کرتے ہوئے شیئر کاروباری چلا رہے تھے دھیانکنا وہ بکاس دوبے تھا تو میں راج کمار دوبے ہوں اس سے کم نہیں ہوں اس دروگا کو یہاں سے ہٹاؤ اور تم بھی چلے جاؤ نہیں تو کوئی بھی زندہ نہیں لوٹے گا ہر اور صرف لاشیں ہی نظر آئیں گی تمہیں ایک فائر کرو گے تو میں ایک ساتھ دو کروں گا پولیس پر گولیاں برسانے والے آر کے دوبے کا نشانہ اگر سٹیک ہوتا تو بکروکان دوھرا جاتا بکروکان میں دبش پر گئی پولیس پر حملے میں ڈپٹی ایس پی سمیت آر پولیس کرمی شہید ہوئے تھے ٹھیک اسی طرح پولیس کے دبش دیتے ہی آر کے دوبے نے بھی فائرنگ شروع کر دی اور دروگا ہی مانسو تیاغی سمیت تین پولیس کرمی غیل ہو گئے شاروک صدیقی دستگ لائیب نیوز کانپور تین پولیس کرمی تین پولیس کرمی